بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مزجد قبہ میں تشریف لاتے تھے تو یوں تو کسی دن بھی جا سکتے ہیں لیکن ہفتے کے دن مزجد قبہ جانا یہ سنت مبارکہ ہے کبھی آپ پیدل تشریف لے جاتے کبھی سواری پر تشریف لے جاتے اللہ مدینہ شریف کی حاضری نصید فرمائے تو کوشش کریں ہفتے کے دن اللہ حمد دے تو پیدل جائیں تقریباً آدھا گھنٹہ یہ پیدل واک ہے مزجد نبی شریف سے مزجد قبہ تک اور وہاں جا کر نوافلہ دھا کریں دوسری حدیث میں ہے کہ مزجد قبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے مزجد قبہ میں دو رکعات پڑھنے ہیں تو ایک عمرے کا ثواب ہے اب اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہفتے کے دن ہی عمرے کا ثواب ہے ایسا نہیں ہے ہفتے کے دن جائیں یا کسی اور دن جائیں نماز پڑھنے کا ثواب دو رکعات پر ایک عمرے کا ثواب ہے پھر وہ سوال کرتے ہیں دو رکعات پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ دو رکعات پڑھنے کا دل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر دو رکعات پر ایک عمرے کا ثواب ہے بعض مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ یہاں مسجد سے مراد مسجد مدینہ ہے مسجد نبوی شریف ہے اور اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں اور ان دونوں باتوں میں کچھ بھی تعارض نہیں ہے کیونکہ مسجد قبہ کی بنیاد بھی تقویے پر رکھی گئی اور مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقویے پر رکھی گئی فی رجال یحبون این یتطوحرون اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب سترہ ہونا چاہتے ہیں تمام نجاستوں سے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں اور گناہوں سے بھی پاک ہونا چاہتے ہیں واللہ یحب المتوحرین اور سترے لوگ اللہ کو پیارے ہیں شان نظر اس کا یہ ہے کہ یہ آیت مسجد قبہ کے اردگرد رہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے گروہ انسار اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی تو تم بتاؤ کہ وضو اور استنجا کے وقت تم کیا عمل کرتے ہو انہوں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بڑا استنجا تین ڈھیلوں سے کرتے ہیں اس کے بعد پھر پانی سے تہارت کرتے ہیں تو فرمایا جا کہ اسی وجہ سے تمہاری تعریف کی گئی ڈھیلوں سے استنجا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے سنت یہ ہے کہ ڈھیلوں سے استنجا کیا جائے اور پھر پانی استعمال کیا جائے اس کی مکمل تفصیل کے لیے باہر شریعت کا مطالعہ فرمائیں باہر شریعت کتاب کے دوسرے حصے کا تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا یا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ایک ایسے گڑے کے کنارے جو گرنے والا ہے فَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا اَفْمَنْ اَسَّسَا تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اَسَّسَ بُنِيَا نَهُ اپنی بنیاد رکھی عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهُ اللہ سے ڈرنے پر وَرِدْوَان اور اس کی رضا چاہنے کے لئے خید کیا وہ بہتر ہے اَمَنْ اَسَّسَ بُنِيَا نَهُ یا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی عَلَى شَفَا جُرُفٍ حَارِن حَارِن گرنے والا جُرُفْ گڑا اَسَّسَ بَنِيَا نَهُ اس گڑے کی کنارے جو کہ گرنے والا ہے جیسے ایک کھائی ہو بہت بہت گڑا ہو کھائی ہو اس کی کنارے پر ایسی مٹی ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہو تو وہ مٹی گرنے لگتی ہے اس کے اوپر جس نے بنیاد رکھی یہاں گڑے سے مرات ہے جہنم کا گڑا تو جہنم کی گڑے پر جس نے بنیاد رکھی تو وہ بنیاد سمیت وہ گڑا جو ہے وہ بنیاد کو لے کر جہنم کے اندر اسے لے گیا فَنْحَارَ بِي فِي نَارِ جَهَنَّم وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اَرَ اللَّهُ ظَالِمُوْكُوْ رَاہِ نَحِي دیتا مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوى اور اللہ کی رضا کی مضبوط سطح پر رکھی یعنی نیچے بیس جو ہے نیچے بیس پینٹ جو ہے وہ اس کا تقوى ہو اور اللہ کی رضا ہو تو اس کی اوپر کی جو امارتیں بہت مضبوط قائم ہوگی ایسا شخص بہت بہتر ہے اور جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل پر اور نفاق کے ایسے گڑے پر رکھی جو گرنے والا ہے وہ تباہ و برباد ہوگا لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ وہ امارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اِلَّا أَنْ تَقَقْتَعَ قُلُوبُهُمْ مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یعنی انہوں نے جو مسجد درار بنائی تھی ہمیشہ ان منافقین کو اس کا افسوس ہوتا رہے گا بظاہر تو یہ تھا کہ مسجد درار گرا دی گئی لیکن مسجد درار کے ذریعے ان کو بہت بڑا ایک کام کرنا تھا یعنی لوگوں کو دین کے نام پر جمع کرنا تھا کلمے کے نام پر جمع کرنا تھا پھر ان کے دل میں آہستہ آہستہ حضور کا بغز ڈالنا تھا پھر ایک جماعت تیار کرنی تھی اور پھر روم کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مدینہ شریف پر قبضہ کرنا تھا پھر انہیں انعام و اکرام و روضیں ملتے تو ایک بہت لمبی پلیننگ تھی اس مسجد کے گرنے کی وجہ سے وہ سب خواک میں مل گئی تو انہیں ہمیشہ اس بنیاد کی گرنے پر افسوس رہے گا اور اس کا صدمہ انہیں باقی رہے گا کیونکہ انسان کسی ایک کام کی بنیاد پر بہت لمبے کام اور بہت سارے معاملات کو رکھ دیتا ہے جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر بہت سارے کام جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ سارے خواب بکھر جاتے ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا تو یہ قتل ہو جائے اور قتل ہو کر ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس صدمے سے انہیں نجات ملے گی یا مرنے کے بعد یا قبر میں یا جہنم میں مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں یہ غم اور غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنی غلطی پر افسوس نہیں کریں گے اور افسوس سے پارا پارا نہ ہو جائیں اور جب تک وہ اخلاص سے توبہ نہ کریں اس وقت تک وہ اسی غم میں اور رنج میں مقتلا رہیں گے واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے سورہ توبہ کا تیرہ رکو مکمل ہوا اور گیارمے پارے کا دوسر رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے کاش ہمیں دین سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی اگر دین کی بات کرے کوئی بھی کہے کہ ہماری مسجد میں آ جاؤ تو آنکھیں بند کر کے جانے کے وجائے بندہ یہ دیکھ لے کیا یہ عاشق رسول ہے کیا یہ حضور کی شان و عظمت کو سمجھتا ہے کیا اس کے وہی عقائد ہیں جو ہمارے بزرگان دین کے عقائد ہیں کیا اس کا تعلق اہل حق سے ہے اہل سنت سے ہے ورنہ اپنے ایمان کی حفاظت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو ایمان کا تحافظ نصیب فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سواب جاریہ حاصل کریں